ریڈیو پاکستان معروف نادکوش شائر حفیظ طائب کے یوم وفات کی مناسبت سے خصوصی فیچر پیش کیا جاتا ہے یہ سادتیں پیشکش سینٹر پروڈکشنز ریڈیو پاکستان اسلام آباد اے گل چیدہ رہی عمر بھر جو نی سے جان وہ بسار ذو نبی رہی کبھی عشق بن کے روان ہوئی کبھی درد بن کے دلی شہدین کی فکر و نگاہ سے مٹے نسل و رنگ کے تفر کے شہدین کی فکر و نگاہ سے مٹے نسل و رنگ کے تفر کے نہ رہا تفاخر منصبی نہ رہونت نصبی رہی شہدین کی فکر و نگاہ سے مٹے نسل و رنگ کے تفر کے نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونتِ نصبی رہی سر دشتِ زیست برس گیا جو صحابِ رحمتِ مصطفیٰ سر دشتِ زیست برس گیا جو صحابِ رحمتِ مصطفیٰ نہ خرد کی بے سماری رہی نہ جنوں کی تشنہ لبی تائب حفیظ تائب سخون میں سوز کی شرط عشقِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیتے ہیں حفیظ تائب بھی عقیدت مندوں کے اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی روایت کا امام اللہم اقبال عقیدہ رکھتا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب حفیظ تائب نے اسی شوق اسی عشق اسی محبت اور اسی عقیدت کو نادکوئی میں اپنا امام بنائے رکھا اسی سے ان کی نادکوئی ملائمت سوز اجز وارفتگی جذب اور کیف سے معمور ہو گئی یہ صفت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب شائر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت مکارم اخلاق سیرت حسنہ حسن سورت جلال و جمال فیوز و کمال اور عظمت کردار کو اخلاص حقیقت پسندی واقعیت سچائی اور خود سپردگی کی نظر سے دیکھتا ہے حفیظ تائب اقبال اور نادکوئی کے اپنے تعلق کا اظہار یوں کرتے ہیں میں لڑکپن میں ہی اللہمہ اقبال کے کلام سے متاثر ہونے لگا تھا چنانچہ اٹھارہ سال کی عمر میں میں نے سب سے پہلے جو ناد کہی وہ اللہمہ اقبال کی ایک ربائی کی زمین میں تھی جس کا پہلا مصرہ یوں ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو یہ اس میں ربائی تو مرد مومن کے بارے میں ہے لیکن اس کا آخری جو لائن ہے کہ شاہینے شہے لولاک ہے تو اس سے میرا دھیان ناد کی طرف چلا بعد میں میں نے جو اللہمہ کی زمینوں میں شاعری کرنے کی کوشش کی تو اتفاق سے وہ بھی نادیں ہوئیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ناد کہنے کا موجب ہوئی جو بات وہ یہ تھی کہ اللہمہ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ اللہمہ اقبال کا فکر جو ہے وہ ذاتِ رسالت معاف کے گرد گھومتا ہے اگرچہ انہوں نے کوئی باقاعدہ ناد کا نام دے کہ کوئی نظم نہیں کہی لیکن ان کے ہاں ناد کا رچاؤ کئی منظومات میں موجود ہے مثلاً ذوق و شوق جو ان کی مشہور نظم ہے وہ قصیدہ بردہ شریف کے تطبعوں میں کہی ہوئی باقاعدہ نادیہ نظم ہے میں نے چنانچہ شعوری کوش کی کہ ان کی غزلوں کی زمینوں میں کچھ نادیں کہلو میں سمجھتا ہوں کہ ناد میں ابھی تک ہم نے علامہ اقبال کے فکر سے کچھ زیادہ استفادہ نہیں کیا جبکہ اس کی بہت ضرورت ہے ناد کو عالی سطح پہ لے جانے کے لیے فکر اقبال سے روشنی لینا میرے نزدیک بہت ضروری ہے نائے گاہ جہاں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریتا سرور کائنات نبی آخر الزمان سرکار ہر آلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب عالیہ توصیف تعظیم تقدیس اور تعریف سب سے پہلے خود خالق کائنات نے اپنی الہامی کتب صحف اور قرآن مبین میں بیان فرما کر گویا نات گوئی کا ازن اور جواز عطا کر دیا اردو زبان میں نات گوئی کے شواہد مسعود ساتھ سلمان لاہوری اور قلی محمد قطب شاہ کے علاوہ ملہ وجہی کے ہاں باقاہتہ شہوری صدح پر موجود ہے قلی محمد قطب شاہ نے نات کو غزل کی حیث میں لکھ کر اسے ایک سنف بنا دیا نات گوئی اردو کے عظیم نامور اور ممتاز شورہ سے ہوتی ہوئی حفیظ طائب کے اہد تک پہنچی تو لوازی میں نات کے ذابط مقرر کر چکی تھی حفیظ طائب نے اپنے فطری ذاتی اور شخصی مزاج کے پیش نظر سیدو سرور کونین صلی اللہ علیہ و کی ذات اقدس سے والحان پن وارفتگی جانس پاری اجز و نیاز اخلاص عشق خدس پردگی نرمی ملائمت ادراک عظمت رسول اور قوائد نات کی پابندی کو اپنا شعار اظہار اور اعتبار بنایا اب حفیظ طائب کا نام آتے ہی پہلا اور مکمل دھیان عشق رسول میں ڈوبے سراپا نیاز مجموع اخلاص نات گو شاعر کی طرف ہی جاتا ہے سرور کونین کی سچی محبت نے انہیں سیرت و کردار کے سچے عامل اور اجز و نیاز میں جھک جھک کر پھونک پھونک کر چلتے شخص میں ڈھال دیا تھا انہوں نے عربی فارسی اردو اور پنجابی میں بے نظیر اور بے عدیل ناتیں کہیں رہی عمر بھر جو عنی سے جان وہ بس عارض اے نبی رہی کبھی عشق بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی رہی عمر بھر جو عنی سے جان وہ بس عارض اے نبی رہی تیرا دربار ہے آلی آقا تیرا دربار ہے آلی آقا تیرا کردار آلی آقا تیرا دربار ہے آلی آقا آلی آلی اے وقت تیرے دروں پر لکھا سا لے کے آئے نے تیرے در تو چنگیں آمد آنے رحمت دے خزانے پائے نے روح میں کیف سنا پاتا ہوں روح میں کیف سنا پاتا ہوں لطف شاہ دوسرا پاتا ہوں ہادیے کون و مقام آتے ہیں وجد میں ارض و سما پاتا ہوں حفیظ طائب کا اصل نام عبدالحفیظ ہے علمی نام حفیظ طائب اختیار کیا حفیظ طائب چودہ فروری انیس سو اکتیس کو پشاور میں پیتا ہوئے جبکہ ان کا اصل آبائی علاقہ احمد نگر زلہ گجرہ والا ہے حفیظ طائب کا شمار پاکستان میں نادکوئی کو فروغ دینے والے بانی شہدہ میں ہوتا ہے انہیں ناد کے ایک آلہ پائے کے شاعر محقق تنقید نگار اور مدرس و مبلغ کے حوالے سے جانا جاتا ہے فروغ ناد کے اعتراف میں انہیں تمغے حسن کارکردگی دیا گیا حفیظ طائب نے اپنی زندگی خدمت ناد میں وقف کر رکھی تھی وہ ہر وقت اور ہر لمحہ بلا مبالغہ عشق رسول کی مجسم تصویر بنے ایک خاص قیفیت میں جذب اور مستغرق نظر آتے ان کی بے شمار نادیں ان کے اخلاص عقیدہ و عقیدت کی آئینہ دار ہیں اردو کی جدید ناد کو شہرہ میں حفیظ طائب کا نام اہم ترین شاعروں کی صفحے اول میں شمار ہوتا ہے ان کے نادیا مجموعہ میں سلوغ علیہ و آلہی وہی یاسیم وہی توہا سکھ متراندی و سلیم و تسلیمہ لیکھ تابیر نصیب اور بہار ناد شامل ہیں جبکہ نصری کتب میں باب مناقب پنچان پنجابی ناد کوسریہ اور سیرت رسول کی کتابیات شامل ہیں ان کے کلیات بھی چھپ چکے ہیں حفیظ طائب نے انیس سو چوہتر میں پنجاب یونیورسٹی سے پنجابی میں ایمے کیا انیس سو چھہتر سے انیس سو تیرانوے تک اسی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے حفیظ طائب کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے اسی بیماری میں تیرہ جون دو ہزار چار کو لاہور میں انتقال ہوا حفیظ طائب کو ناد کی خدمت کے عوض عوام و خواس میں بے پناہ عزت محبت اور شہرت ملی حکومت پاکستان نے تمغائے حسن کارکردگی دیا جبکہ کئی اور ایوارڈ بھی ملے حفیظ طائب نے عظمت رسول اور تقدی سے رسالت کا جلال دل کے نہاں خانوں میں اس طرح بسایا کہ وہ ان کی سیرت اور شخصیت پر ظاہر ہونے لگا وہ اجس کی تصویر تھے نرمی نرم کوئی اور نرم گفتاری کا نمونہ تھے اور یہ سب ناد کوئی کے وسیلے سے اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا اجب مقام سجھاتی ہے نات پا کے حضور کہاں کہاں لیے جاتی ہے نات پا کے حضور یہ سادتیں ہیں معروف نات کو شاعر حفیظ طائب کے یوم وفات کی مناسبت سے خصوصی فیچر آپ نے سنا راوی رخسانہ مسرد اور ارفان جمیل رکارڈنگینئر فہت واہیت پروڈیوسر تاریخ حسن شاہ پیشکش سنٹر پروڈکشنس ریڈو پاکستان اسلام آباد موسیقی